اس بجٹ میں پائلز کے اور نان پسیشن ایریانز کے ریڈ مزید نیچے آئیں گے چھوٹا نقصان آپ کو بڑے نقصان سے بچا سکتا ہے اوورسیز رہاں وہ کیونکہ اپنا کمپیرزن بار پر چیزوں کا کمپیرزن ڈالر سے کر رہا ہے رسول نارو مانے رہیم آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے بجٹ 2023 اور اس کے بعد سے ریل سٹیٹ سیکٹر پر اس کے ایمپیک اس کے علاوہ ہم اوورسیز کے بارے میں ڈسکس کریں گے بہت سے اوورسیز are have concerned about the devaluation of the money and in their opinion they didn't get benefits as a dollar rate is changing continuously اس کے علاوہ how much return of investment ان کا کس طرح کا ہوگا آنے والے وقت میں ساتھ ساتھ ہم لوکل انویسٹر کو بھی ڈسکس کریں گے کہ لوکل انویسٹر کو کن ایریاز میں انویسٹر کرنی چاہیے اس کے علاوہ ہم ڈسکس کریں گے لینڈ آنرز کے بارے میں کہ لینڈ آنرز کو اس سیچویشن میں کیا کرنا چاہیے تو میں سٹارٹ کروں گا بجٹ 2023 سے اس بجٹ میں گورنمنٹ کی طرف سے پہلے جو پرچیزر اور سیلر کے طرف سے ایپ بی آر کا ٹیکس تھے اس میں انہوں نے ایک ایک فیصد اضافہ کیا پہلے پرچیزر کو پر ٹیکس یہ دو فیصد تھا اس کو انہوں نے تین فیصد کر دیا سیمیلرلی جو سیلر کا ٹیکس ہے وہ پہلے بھی دو فیصد تھا سیلر اور پرچیزر کا دونوں پر اس وقت سیلنگ پہ اور بائنگ پہ جو ٹیکس ہے وہ تین فیصد ہے اسی طرح جو نون فائلر اگر وہ پرابٹی پرچیز کر دیا تو اس کو انہوں نے اچھا خاصہ اپریشیٹ کر کے ٹین پوائنٹ فائی فیصد کر دیا اس کو پرچیزر کے اوپر سیلر کا زیادہ نہیں بڑھایا سیلر گرہوں نے تین فیصد سے ڈبل کیا چھے فیصد کر دیا اب ہم آتے ہیں اصل ٹاپک کی طرف کہ اس بجٹ 2023 کے بعد جو اس کا انپیکٹ ہے وہ ریل سیٹ پر کس طرح کرے گا ریل سیٹ سیکٹر آنے والے ایک سال سے دو سال کے لیے کس طرح کرے گا آپ کو شاید یاد ہوگا میں نے آپ کو جو میری چھ ماہ پہلے کی ویڈیو بنائی تھی اسے بھی میں نے ڈسکس کیا تھا کہ اس ڈوریشن میں اگنے آنے والا جو پورا سال ہے 2023 میں ریل سیٹ سیکٹر میں کوئی اپریسیشن آنے کا چانس نظر نہیں آ رہا اب آج بھی میں یہی کہہ رہا ہوں جو انہوں نے ٹیکسس اس بجٹ میں لگائے ہیں اس میں سب سے جو ایک شک انہوں نے مزید ایڈ کی ہے سیونی سیونی یہ تھی کہ آپ کو اپنے پرسنل ہاؤس کے علاوہ آپ کے پاس ڈائے کی روڈ سے اوپر کی ویڈیو کے جو بھی پروپٹیز آپ نے انویسمنٹ کی تھی ان کے اوپر ایک فیصد ٹیکس آپ کو دینا ہوگا وہ بھی انہوں نے فائلر کے لیے ایک فیصد ہے اور اس کو دو فیصد کر دیا لیکن اب انہوں نے یہ کمپلسری کر دیا کہ جو بھی ٹراسفر آپ کروائیں گے پروپٹی نہیں اس بجٹ 2023 کے بعد آنورڈ یکم جولائی سے آنورڈ جو ہے تو آپ ایک فیصد ٹیکس اس کا دینی کے پر باند ہے اس کا ایمپیکٹیو مارک بھی اچھا نہیں رہے گا انویسٹر کے لیے اچھا نہیں رہے گا اس کے علاوہ جو آنے والے ایک سال سے دو سال کے لیے اگر ہم ڈسکس کریں تو پروپٹی کی ویلیو اچھی مینج ہو کہا کہ نہیں رہے گی اس کی مین بیزن پلیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کے علاوہ انسٹینٹی ہے جب تک یہ دو چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی کوئی بھی انویسٹر اس سیکٹر میں انویسمنٹ نہیں کرے گا کسی بھی کاروبار میں انویسمنٹ کرنے سے لوگ کے طرح آ رہے ہیں اوپر سے جب تک یہ معاملہ ان کے سیٹرمنٹ نہیں ہوتی آنے والے وقت میں کرانٹ سیچویشن میں جب تک یہ معاملہ سٹیبل نہیں ہوتے انویسمنٹ کرنے کو خاص فائدہ نظر نہیں آ رہا اوورسیز جو ہے وہ کیونکہ اپنا کمپیرزن بار پار چیزوں کا کمپیرزن ڈالر سے کر رہا ہے اور ان کو کرنا بھی چاہیے وہ ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی اوورسیز کی آمنے انویسمنٹ کو دو طریقے سے دیکھتے ہیں ایک انویسمنٹ جو ہے اس میں ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ جو ایسے اوورسیزہ وہ انویسمنٹ کرتے تھے پاکستان میں پلوٹس میں یا فائلز میں ان کو کسی بھی صورت اس سیچویشن میں انویسمنٹ نہیں کرنی چاہیے جب تک خاص طور پر آنے والے نو مہینے کے اندر جب تک ہی آئی ایم ایف کے انہوں نے جو ریسنڈ انہوں کونٹریکٹ کیا جب تک وہ نو مہین کے گزتے نہیں ہیں ان کو کسی بھی صورت انویسمنٹ پلوٹس یا فائلز میں نہیں کرنی چاہیے ابھی پہلے بھی ریڈن کے آلماس تقریباً اگر ہم ڈی ایچے لاہور یا باولپور کوئٹا ڈی ایچے ملتان گجراوالا کی بات کریں گے تو کافی ڈیپریشن آلماس 3 سے 6 ملین تک ڈیک لائن آیا اس میں ابھی جو ٹیکسز لگے ہیں اس میں یہ ڈیک لائن مزید آنے کا چانس ہے ان کو کسی بھی صورت پلوٹ یا فائلز میں انویسمنٹ نہیں کرنی چاہیے لیکن اگر ان کا مائنڈ جو ہے وہ کچھوں نے پلوٹس ہمیں لگے ہوئے تھے یا پلوٹ لینے کا اس پوائنٹ ہوئے سے دیکھ رہا ہے کہ ہم آج یہ پلوٹ بائن کر لیتے ہیں آنے والے وقت میں 6 مینے بعد سال بعد ڈیرھ سال بعد ہم وہاں پہ گھر کنسٹرکٹ کریں گے تو ان کو لازمی طور پر بھی بائنگ کر لینے چاہیے وہ ان کے لئے بہتر ہے کیونکہ وہ کنسٹرکشن جو ہے اس کا جو ریڈز ہیں وہ ویری کرتے ہیں ڈالر کے ساتھ جیسے جیسے ڈالر ریڈ بڑھے گا تو کنسٹرکشن کا ریڈ بھی بڑھے گا تو اس مد میں اگر وہ آج پلوٹ نہیں لے پاتے تو ان کو اس مد میں نقصان ہوگا وہ دو سال بعد پرابٹی بائنگ کرتے ہیں پھر کنسٹرکشن کرتے ہیں تو جو انہوں نے اپنی پیسے ڈالر کی مد میں کچھ سیو کیوں گے وہ ان کے کنسٹرکشن سے وہاں سے ان کی قصر نکل جائے گی وہ کنسٹرکشن کے مد میں ہوسط داروں کو لازم بھی کرنا پڑے جس طرح کے ریڈز کنسٹرکشن کے ڈے بڑھے بڑھے گھرے ہیں اگر تو کچھ ایسے اور سیز ہے جو ان کے رنٹل انکم بھی سال لینا چاہے یا ان کے پلان ڈیڑھ سال سے دو سال میں آگے آنے والے وقت اپنا گھر بنانے کا ہے یا کوئی رنٹل پروپٹی ڈی ایچے میں لینے کا ہے کہ ہم اکسان میں انویسمنٹ کریں وہاں سے ہمیں رنٹل انکم آتی رہے تو ان کو یہ ان کے لیے بیس چانس ہے کہ وہ پوزیشن ایریاز میں بائنگ کر لیں اور وہاں پہ اپنی کنسٹرکشن شروع کر لیں یا کنسٹرکٹر پروپٹی ان کو دیکھ رہے ہیں ان کو اس یہ بیسٹ ٹائم ہے انویسمنٹ کرنے کا وہ کنسٹرکٹر پروپٹی ان کو لازمی لینے چاہیے یا اپنا فلوٹ لے کے گھر بنانا چاہیے لوکل انویسٹر اس انسٹرینٹی میں پلٹیکل انسٹرابلٹی میں کافی ڈیسپریٹ ہے کہ اس سیچویشن میں ہمیں کون سی ریل سیڈ سیکٹر کو ٹرچ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے آئے دے بھائے دے بیڈ نیوز آ رہی ہیں تو وہ کافی اتک پریشانہ کہ اس سیکٹر میں کہاں انویسمنٹ کی جائے تو میں نے پہلے بھی جو میری لاس ویڈیو تھی چھے مند پہلے کہ اس کا لنکمہ کوشش کروں کہ اس ویڈیو پر سا لگا دیا جائے اس میں بھی میں نے یہ بتایا تھا کہ آپ سیرف اور سیرف پوزیشن ایریا میں انویسمنٹ کریں نون پوزیشن ایریا میں یا فائلوں میں اگزیمپل کے طور پر اگر ہم ڈی ایچے لاہور کی مثال لیتے ہیں تو ڈی ایچے لاہور میں فیس سکس سیون ایٹ جہاں پہ ابھی جو ڈیویلپ ڈیوی آیا ہے جہاں پہ گھر بنی ہوئے ہیں کمرشل بنی ہوئے ہیں وہ فیفٹی پرسنٹ سکسٹی پرسنٹ کے آلماس اوپر نیچے ہے وہاں پہ ان کو بائنگ کرنی چاہے کیونکہ وقت گزنے کے ساتھ ساتھ جیسے سے ڈیویلمنٹ بڑھتی جائے گی اس کی ویلیوز بڑھیں ہیں اور پچھلے چھے ماہ کے اندر فیس سکس سیون ایٹ کو ہم دیکھیں تو یہاں پہ آلماس دو سے تین ملین ایڈ ہوئے دوسری طرف جو فیس نائنگ پریزم ہے یا ڈی ایچے کی فائلیں ہیں ان سے دو سے چار ملین وہ پرائسی جو ہے وہ ڈکریز ہوئی ہیں وہ نیچے آئی ہیں جو لوکل انویسٹر ہیں ان کو پوزیشن ایڈیا میں آنا چاہیے پوزیشن ایڈیاز میں بھی آپ جو ہے وہ کسی پروفیشنل بندے سے اس کی انفرمیشن لازمی لے گئے وہاں میں پوزیشن ایڈیا میں اگر آپ نے صرف انویسٹمنٹ کرنی ہے تو کون سے ایسے ایڈیاز ہیں جہاں پر ہم انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں بہت سے ایسے لوکل انویسٹر ہیں وہ پروپٹی لے کے رکھ سکتے ہیں چھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پانچ سال پاس جاگے گھر بنائیں گے ان سے میری گزارش ہے کہ اس موقع میں آپ کسی صورت بھی پلوٹ لے کے اس کو چھوڑے نہ اگر تو آنے والے ان فیوچر آپ کو تین سے پانچ سال کے اندر گھر بنانے کا پلان ہے تو آج آپ بنی بنائی کوئی نہ کوئی کنسٹرکٹڈ پروپٹی خرید رہے ہیں وہ آپ کو رینڈل انکم میں ہی تب تک فائدہ دے دے گی اور اس کی کیپٹل ویالیو بھی بڑھے گی جن کی انویسٹمنٹ نان پوزیشن ایریاز میں یا ڈی ایچے کی فائلز میں ہیں ان کو پروپٹی اپنی بھیج دینی چاہیے میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں احالیہ بجر دو 2023 میں جس طرح کے ٹیکسیز لگے ہیں خاص طور پر جو 7E سیکشن لگی ہے فائلز کے اور نان پوزیشن ایریاز کے ریڈ مزید نیچے آئیں گے چھوٹا نقصان آپ کو بڑے نقصان سے بچا سکتا ہے تو یہ دوبارہ آپ اسی سیکٹر سے وقت آئے گا کمات سکتے ہیں یا دوسرے سیکٹر میں آپ انویسمنٹ کر کے اپنے نقصان کو بڑا کر سکتے ہیں لیکن اب اگر اس کو ریل سٹیٹ سیکٹر میں ہی رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں سے نکال کے پوزیشن ایریاز میں آ جائیں ڈی ایچے لہور کی بات کریں گے تو فیز 6 فیز 7 اور فیز 8 بیسٹ ہے اس کام کے لیے لیکن ایک سال سے ڈیڑھ سال میں یہاں پروفٹ کی ریشو زیادہ نہیں رہے گی لیکن کچھ نہ کچھ آپ کو کہہ لیں کہ ریٹرن آف انویسمنٹ جو ہے وہ آپ کو 5-5 فیصے تک ضرور مل سکتا ہے اس میں ایک سال کے اندر اگر ہم ڈی ایچے باہولپور یا ملتان کر رہے تو اس میں جو پوزیشن ایریاز ہیں جن سیکٹر میں پوزیشن آ گیا ہے ڈی ایچے باہولپور میں اے بی اور شروع کا جو ان فور نیشن بلوک ہے وہ آپ انویسمنٹ اچھی رہے گی وہ پرائسیز آنے والوقت میں تھوڑے سے اپریشیٹ ہوں گے مزید انفرمیشن کے لیے آپ دیئے کے نمبر پر راپتہ کر سکتے ہیں ڈی ایچے لہور باہولپور گجرہ والا ملتان یا ڈی ایچے کوئٹا میں کسی قسم بھی سیلنگ یا بائنگ کے لیے یا مشورے کے لیے آپ راپتہ کر سکتے ہیں موسیقی